دیکھیں بارتی ایجنتہ پارٹی نے کوئی پریس کانفنس کل نہیں کی ہے ایزا آفیشل سپوکس پرسن اگر پریس کانفنس کرنی ہوتی تو میں پریس کانفنس کرتا ہے یا جو ہماری اور سپوکس پرسنز ہے اور جو کل کچھ لوگوں نے بارتی ایجنتہ پارٹی کا بینر استعمال کرتے ہیں بارتی ایجنتہ پارٹی کے یہاں بینر کے جیچے پریس کانفنس دی اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے پارٹی کا ساتھ اس کے ساتھ کچھ لینا لینا ہے نہ وہ پارٹی نے ان کو وہ ایثارٹی دی ہے اور نہ وہ ایثارٹی پرسن ہے کہ وہ میڈے کے سامے جائے اور نہ ان کے پاس وہ ایثارٹی ہے کہ وہ ڈیسیجن لے سکے کہ ہمیں کس کو سپورٹ کرنا ہے اور کس کو سپورٹ نہیں کرنا ہے یہ جناب جو ہماری سٹیٹ پریزنٹ اور سٹیٹ چیف رویندہ رہنے جی ہے ان کے ڈومن میں آتا ہے اور جو ہماری جدل سیکرٹری اور کشمیر امورات کی جو انچارج ہے سنیل شرمہ جی اگر انہوں نے کچھ ایسی ایڈیشن لیا ہوتا تو ہماری جو منسپلٹی میں ہماری چیف ویپ ہے عارف راجہ صاحب جو سینٹیشن اور ہیلس کی چیئرمن بھی ہے تو ان کے ذریعے شاید پارٹی اس کو کرای تھی بارتی ایجنتہ پارٹی کل والی پریس کانفرنس سے اپنے آپ کو الگ کرتی ہے یہ ان کی ذاتی رائے ہے یہ ان کی ذاتی کہنا بارتی ایجنتہ پارٹی کا اس کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے آگے کیا ڈیریکشن ہو سکی وقت پہ آپ کو بتا دیا گیا پارٹی آفس میں برکرس آتے ہیں اور وہ کہا تھے میں نے کہا پارٹی آفس میں کوئی بھی ورکر ورکر آ کے بولنا اس کا مطلب نہیں ہے یہ پارٹی کی لائن ہے یہ پارٹی کا ڈیسجن ہے میں پہلے بھی اب دوہرانا چاہتا ہوں نہ ان کے پاس وہ ایتھارٹی ہے کہ وہ ڈیسجن لے سکے اور نہ وہ ایتھرزٹ پر سنز ہے کہ وہ میڈیا کے سامنے جا سکے اب جنہوں نے بلکہ ہی بارتی ایجنتہ پارٹی ان کے خلاف ایکسپینیشن کرے گی ان کے خلاف سخت سخت کروائی کی جائے دیر گئے جب انہوں نے پرس کانفرنس کی ہے تو لگ بگ لگ مجھے لگتا ہے کہ سارے لیڈر یہاں سے جا چکے تھے اور کل جہا ہماری نوٹس میں آیا تو بارتی ایجنتہ پارٹی کو بنا پوچھے اور بارتی ایجنتہ پارٹی کی جو پالسین تھے وہ بھی کوئی ڈیسجن ہی نہیں لیا تھا ہمارے سٹیٹ ٹیپ نے کی کس کو سپورٹ کرنا ہے کس کو نہیں کرنا کرنا چاہے نہیں کرنا چاہیے یہ جو کل جن دوگو نے ایسپرس کانفرنس کی ان کے ڈومر میں نہیں آتی ہے بارتی ایجنتہ پارٹی پکا ان کے خلاف ایکشن لے گی اور بہت جلد آپ بھی دیکھیں گے ان کے خلاف جو ایکشن لے گئے